اسلام علیکم جی ساحل عدیم جو کہ ایک مذہبی سکولر ہیں اور ماہر نفسیات ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ان کو فالوگ بھی کرتے ہیں اور وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آکے باتشیف بھی کرتے رہتے ہیں ان کے لیکچرز بھی جو ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں ان کی گرفتاری کا جو ہے وہ آرڈر کر دیا گیا ہے اور اس کی جو ریزن ابھی تک بتائی جاری ہے وہ ہے سٹیٹ مخالف جو ان کی گفتگو ہوتی ہے جو کہ حکومت کے خلاف پاکستان کے خلاف اور اس طرح کے اور ٹاپ اس کے اوپر تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ کروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو تیس سپٹیمبر تک جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور انہوں نے جو اس حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے وہ آکے اپنا پوائنٹ آف یو دیں کہ وہ اس طرح سے حکومت مخالف اور پاکستان مخالف یعنی کہ سٹیٹ مخالف جو ان کی گفتگو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے جس سے وطن عزیز کے اندر جو ہے وہ ایک انتشار کا محول پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عوام کے اندر بھی ان کے دماغوں کے اندر بھی اس طرح کی انتشار پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان مخالف جو ہے ان کے ذہن کے اندر کوئی نصریہ قائم ہو تو اس حوالے سے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ساحل عدیم صاحب کو جو ہے وہ عدالت کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے ان کے گرفتاری کا حکم کیا گیا ہے اور وہ تمام طرح جو تفصیلات ہیں وہ اب عدالت کے سامنے پیش کریں گے کہ ان کے یہ جو پوائنٹ آف یو ہوت ہے اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں وہ کس ایجنڈے کے اوپر اور کس مطلب کے مقصد کے تحت یہ ساری گفتگو کرتے ہیں تو اب تیس سپٹیمبر کو ساحل عدیم کو جو ہے وہ عدالت جانا پڑے گا کیونکہ ان کا جو گرفتاری کا آرڈر وہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ آیا کہ وہ انٹی سٹیٹ ریمارکس جو ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں اور وہ حکومت کو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عدالت کو اس بات کے اوپر تمام طرح اپنے دلائل جو ہیں وہ پیش کر لیں گے آہ کہ وہ اس سارے پوائنٹ آف یو کے اوپر اس تمام طرح جو ان کی گفتگو ہوتی ہے اس کا محور کیا ہوتا اور وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان مخالف جو ہیں وہ کیوں بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آہ سائل عدیم جو ہے وہ تیس سپٹیمبر کو عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور پیش ہونے کے بعد ان کے کیا آہ کیا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے کیا موقع اقتیار کرتے ہیں وہ ابھی دیکھنا باقی ہے جیسے اس حوالے سے کچھ بھی انف انفرمیشن سامنے آئے گی آہ چونکہ یہ ایک ایک ایسا ایسا کہلے کہ آپ مبلغ ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں لوگ آپ کو انسپائر ہوتے ہیں آپ سے تو اس حوالے سے ان کو یہ پوچھ کچھ کے لیے یہ تمام طرح واقعے کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا سچ ہے اور وہ کیا ان کا ایجنڈا ہے تو جیسے اس حوالے سے کوئی انفرمیشن یا اپڈیٹ سامنے آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے